ہائی فرینڈز میں ایسا بڈرکٹر بنور سرما فرام سیتھوی بنجی فرینڈز آج میں نمک کے ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ نمک ہمارے فریر کے لیے کتنا جروری چیز ہے نمک جس کو کہ ہم سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں 40% سوڈیم اور 60% کلورائیڈ ہوتا ہے یہ سوڈیم اور کلورائیڈ پانی اور منزلز کے بیلنس کو بنائی رکھتا ہے بوڈی کی الیکٹر لائٹ سنبھن دی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے روزانہ کی کھرات میں اگر دیکھالا جگتے آئے تو ڈیلی ہمیں نمک کم سے پانچ گرام تک لینا چاہیے اس سے زیادہ نمک لینا ہماری بوڈی کے لیے بہت ساری بیماریاں کر سکتا ہے تو دوستو ایک چیز اور ذہار نہ رکھیں کہ نمک کبھی بھی اوپر سے کھانے میں نہیں ڈالنا چاہیے جتنا سبیوں میں پہنے میں پڑ گیا چاہیے وہ کم ہے زیادہ ہے زیادہ تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے اگر کم پڑا ہوا ہے تب بھی آپ کم ہی کھانا بہت اچھا ہے اوپر سے نمک ڈالنا ہماری بہت بیماریاں کر سکتا ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سی بیماریاں اوپر سے نمک ڈالنے پر ہم کو لگ سکتی ہیں کیونکہ بیسے بھی ہمیں پانچ گرام نمک پورے دن میں بتایا ہے جس میں کہ ہم پانچ گرام کے علاوہ کتنا اچھتا ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ تو سلات کھاتے ہیں تو سلات میں بھی اوپر سے ڈال لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ اچار بغیرہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو میں نمک پڑا رہتا ہے تو دوستو اس سے نمک ہمیں کم کرنا چاہیے اور اوپر سے نمک نہیں کھانا چاہیے تو اب جو نمک سے کھانے والی بیماریاں میں ڈسکرس کرتا ہوں کہ وہ بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے تو ہے ڈی ہائیڈیسن جو لوگ زیادہ نمک کھائیں گے ان کی باڈی میں کیا ہوگا پانی کی کمی ہونے لگ جائے گی اور اس پانی کی کمی کو ہم ڈی ہائیڈیسن بولتے ہیں اچھا یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ باڈی میں سوڈیم لیول کو کنٹرول کرنے والے کیلسیم، میگنیسیم، پوٹیشیم ان کی جو ہے کوانٹیٹی ماترک گھٹ جائے گی اور اسی لئے ڈی ہائیڈیسن بنتا ہے اچھا ایک اور پرولم ہے جو جاندہ نمک کھاتے ہیں ان کو ایک ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے آسٹیو پوروسیس یہ جو جاندہ نمک کھانے والے لوگ ہیں ان کی باڈی سے کیلسیم کم ہونے لگ جاتا ہے اور کیلسیم کم ہونے سے کیا ہوگا جو ہڈیاں ہیں ان کی طاقت کم ہو جائے گی اور ہڈیوں کی طاقت ہونے سے جراسی سے ایکسیڈنٹ سے یا کہیں گرنے سے کوئی بھی ہڈی ٹوٹنے کا یا پریکچر ہونے کے چانسے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے ایک ہائپر ٹینسن یعنی ہائی بلیٹ پیسر جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں ان کی دل کی دھلکن اور بلیٹ پیسر ہائی رہنے لگتا ہے اور اس ہائی رہنے کے وجہ سے کبھی بھی ان کو ہارٹ کی اٹیک یا پیرالیسیس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک کڈنی پر بہت بڑا اثر آتا ہے کہ اگر کوئی نمک زیادہ کھاتا ہے کیونکہ زیادہ نمک کھانے والوں کی کڈنی میں کیلسیم بڑھ جائے گا اور وہ کیلسیم کیا ہوتا ہے کہ کڈنی اسٹون جب کیلسیم بنے گا تو وہ کڈنی میں جمع ہو جائے گا اور کڈنی میں جمع ہونے کی وجہ سے کڈنی میں اسٹون بننے کے چانسے بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ نمک کھانے سے بوڈی کا جو پانی ہے یورین اور پسینے سے بہت جارے تیجی سے بہاہ نکلتا جاتا ہے اسی لئے کڈنی کو بہت زیادہ لیور کرنے پر جاتے ہیں اور کڈنی کو زیادہ لیور کرنے سے کڈنی خراب ہونے کے چانسے ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے سریر میں سوجن یعنی وارٹر ریٹینسن بوڈی میں اگر اب زیادہ نمک ہوگا تو وارٹر ریٹینسن بڑھ جاتا ہے اور وارٹر ریٹینسن میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈیما یعنی ہاتھوں میں پہ پہ چہرے پر سوجن آ جاتی ہے اور آپ دبا کر دیکھیں گے تو اس جگہ پر پٹ یعنی گڑھا سا بن جائے گا تو اسے کہتے ہیں ایڈیما نمک زیادہ کھانے والے لوگ اسکن کے مریض ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اسکن پر خجلی ہو سکتی ہے ایڈیشن ہو سکتی ہے جلن یعنی اور اسکن پر لال لال پتے جیسے ددوڑے ٹائپ کے پر جاتے ہیں اٹھے ہوئے اوبھار سے اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں بہت خجلی آتی ہے اسی طرح سے فیٹی لیور تک بن جاتا ہے یعنی کہ اگر جو لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں ان کے لیور میں کچھ نہ کوئی پرولم آنے لگتی ہے جائے وہ فیٹی لیور ہو جائے یا ہیپیٹائیٹس بن جائے یا کوئی بھی پرولم ہو سکتی ہے تو لیور کو بہت نقصان کرتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں جو لوگ زیادہ نمک کھانے والے ہیں ان کے ہارٹ کے مسلس میں زیادہ کھچاب آنے لگتا ہے اور کھچاب آنے کے بجے سے کیا ہوا ہارٹ کے جو فونسن ہیں اس میں ڈسٹرویس آنے لگتی ہے اور ہارٹ کی پرولم آ جاتی ہے یعنی کہ ہارٹ کی کوئی بھی بیماری ان کو لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے کیوں ہارٹ کے پرولم ماتی زیادہ نمک کھانے سے آرٹریز جن میں کی بلڈ چلتا ہے وہ موٹی ہو جائیں گے اور ہارٹریز کے موٹی ہونے سے کیا ہوگا ہارٹ کی جو بیٹس ہے وہ یعنی ڈھلکن بڑھنے لگ جائے گے اور بلڈ سرکلیسن ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا اس کی وجہ سے ہارٹ کی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اسٹروک کے چانسل بڑھ جائے اچھا اسٹروک بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ نمک کھانے والے ہیں ان کی باڈی میں سوڈیم زیادہ رہنے سے کیا ہوگا کہ بلڈ فلو پر سیدھا اثر پڑتا ہے اور بلڈ فلو پر جار اثر آئے گا تو کیا ہوگا کہ برین میں بلڈ سپلائی نہ پہنچنے پر اسٹروک پڑ سکتا ہے اگر برین میں سپلائی نہیں پہنچے گی بلڈ کی تو اسٹروک پڑ جائے گا اس لئے مایگرین والے لوگ تو اسپیسلی ان کے لئے کہتے ہیں ہم نمک کم کر دینا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں ان کے بالوں کی روٹس کم جور ہو جاتے ہیں سوڈیم ہونے کے وجہ سے بالوں کی روٹس کم جور ہو جاتے ہیں جس سے بال جھڑنے لگتے ہیں اس کے علاوہ بجن بڑھ جاتا ہے کیونکہ سرین میں جب پانی کھٹا ہو جائے گا اس کی بیٹھ بڑھنے لگے گا اور جو نمک زیادہ کھاتے ہیں ان کی نین رات کو ڈسٹر ہو جاتی ہے اگر کبھی بھی ایسے لوگ رات کو اگر نمک سوٹے ٹائم زیادہ کھا لیا تو وہ لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے کہ رات کو ان کو نین نہیں آتی ہے اور نین ڈسٹر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پیٹ پھولنا زیادہ جو نمک کھانے والے لوگ ہیں ان میں ایکسٹرا وارٹر اکھتا ہونے لگتا ہے جس کے وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے اور کسی کسی کے پیٹ میں چھالے پڑھنے لگتے ہیں جو ایکسٹرا نمک کھانے والے لوگ ہیں اچھا اس کے علاوہ ماس پیسیوں میں یعنی مسلس میں درد رہنے لگتا ہے وہ کیوں 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 بی پی بڑھنے کے کارے یعنی بلڈ پیسر بڑھنے کے کارے بارٹر ریٹینشن جو بڑھ جاتا ہے اس کے وجہ سے مسلس میں پھر ایٹھن ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ فرینڈز جو زیادہ نمک کھانے والے لوگ ہیں ان کو پیاس پڑھ جاتی ہے کیونکہ بڑی اپنی سسٹم سے زیادہ سوڑی اپنے نکالنا چاہتی ہے اس لیے ان کی پیاس پڑھ جاتی ہے تو فرینڈز کیا اگر آپ بھی نمک زیادہ لیتے ہیں تو آج سے ہی آپ نمک کم کر دی اور ایک چمس سے زیادہ نمک پورے دن میں نہیں کھانی ہے اور ان لکشنوں سے جو میں نے یہ لکشنوں بتائے ہیں کہ سکن کی ہارٹ کی سٹروک بالوں کا رہنا بجن بڑھنا نین نانا پیٹ بھولنا پیٹ مچھا لے مسلز مدار زیادہ پیاس لگنا ڈی آئی ڈیسن یعنی کی جو لکشنوں بھی بتائیں ان ساری لکشنوں کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ کہیں یہ لکشن آپ میں اس لیے تو نہیں آ رہے کہیں آپ بھی نمک زیادہ کھانے ہوں تو فرینڈز میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے میری ویڈیو تو لیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کو منٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور فرینڈز آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو لائک کریں اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب جو ضرور کریں اور جو بیل آئیکن کو کلک کریں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک ہوکے بائی